اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں آج ایک بے انتہا مجرب ترین وظیفہ عمل باب الحوائج باب مراد امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی بارگہ سے لے کر آئے ہیں ساتھویں آفتاب ولایت امام کے اس وظیفہ عمل کو مومنین نے خصوصی طور پر بدھ والے دن وینسٹری کے پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک کر لینا ہے خدا وندہ مطال امام موسیٰ قاظم باب الحوائج امام کے صدقے میں آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا موسیبت بلا و آفت و ناگہانیوں کا یقینی آپ کی زندگی سے خاتمہ ہوگا عزت دولت شہرت آپ کو ہر چیز جو آپ چاہیں گے وہ آپ کو حاصل ہوگی خدا وندہ مطال آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے کا اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں شادی کی خواہش شادی ہوگی بہترین کاروبار ہوگا گھر آپ کے پاس بہترین ہوگا آپ کی ہر قسم کی بندشوں اور رکاوٹوں کا خاتمہ ہوگا بس مومنین نے آج یعنی ماہ شابان المعظم کے آخری بدوال دن لازمن امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے اس وظیفے عمل کو اس سے پاس سے دس منٹ کے وظیفے کو لازمن کرنا ہے خدا وندہ مطال باب حوائج و باب مراد امام کے صدقے میں آپ کو آپ کی توقعات سے زیادہ عطا کرے گا ان راستوں ان جگہوں سے عطا کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے ادھر عمل مکمل نہیں ہوگا کہ ادھر آپ کی حاجات آپ کو عطا کر دی جائیں گی بس شرط یہ یہ کہ اتمنان کامل اور یقین کی معراج پر قائم رہتے ہوئے آپ نے اس پاس سے دس منٹ کی مختصر ترین وظیفے و عمل کو کر کے خدا وندہ مطال کی بارگاہ میں حق باب المراد باب حوائج امام کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے بس مومنین نے کرنا یہ کہ آج یعنی ماہ شابان المعظم کے آخری بدوالے پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے آپ نے باوضو ہونا ہے اور قبلہ رخ بیٹھ کر محمد اور عالم محمد پر اول و آخر تین تین مرتبہ تھری تھری ٹائمز درود بھیجنے کے درمیان میں آپ نے اس ذکر کی تلاوت کرنی ہے ذکر آپ کو انشاءاللہ تعالی اسکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اس ذکر کی آپ نے ایک تسبیح ہنڈرڈ ٹائم سو مرتبہ پڑھ کر خدا وندہ مطال کو امام موسیٰ قاظم کے حق کا واسطہ دینا اور وہ تسبیح ہے یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ ابن جعفر یا باب الحوائج ادرکنی 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 آپ نے اس تسبیح کو سو مرتبہ پڑھنے کے بعد خدا وندہ مطال کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے باب حوائج جباب مراد امام کے حق کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے مشکلات کے خاتمے کے رزق میں برکت کی ہر قسم کی بندشوں کے دور ہونے کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی خدا وندہ مطال آپ کے مقام سے ہٹنے سے پہلے پہلے اس جلالی تسبیح کے مکمل ہونے سے پہلے پہلے آپ کی ہر عرض اور مراد کو آپ کو عطا کر دے گا اور آپ کی ہر خالی جھولی کو آباد کر دے گا اللہم سلی علی محمد وآل محمد وعجل فراج ہون